اسلام علیکم میرے محترم ناظرین اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیرے بین بھائیوں بڑے بڑے وظائف ایک طرف نماز تحجت کی طاقت ایک طرف نماز تحجت تنہائی میں پڑے جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے احادیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے میرے پیرے بین بھائیوں اور نماز تحجت میں جو آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی نماز تحجت کی کم از کم دو رکعت ہیں زیادہ زیادہ بارہ رکعت ہیں بعد نماز شاہ بستر خواب پر لیٹ جائیں سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تحجت پڑھ لیں بہتر وقت نصف شب کا ہے اور آخر شب کا ہے تحجت کے لئے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وطر چھوڑ سکتے ہیں اس صورت میں وطر کو نماز تحجت کے ساتھ آخر میں پڑھیں یوں بشمول آٹھ نوافل تحجت کل گیارہ رکعت بن جائیں گی رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وطر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو گیارہ رکعت پڑھتے تھے ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو تاک بنا لیتے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس معزن آتا پھر آپ دو رکعت سنت فجر مقصر پڑھتے پیارے بہن بھائیو تحجت کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تحجت کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں آپ اللہ سے کریں گے اللہ سے روکے جو بھی آپ دعائیں کریں گے آپ کے جو بھی مقاصد ہیں آپ کے جو بھی معاملات ہیں جو بھی آپ کو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بڑے بڑے وظائف کر کے آپ کو وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے جو نماز تحجت پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوں گے اس وقت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیرکو مجھ سے مانگنے والا اس وقت آپ روئیں اللہ سے گڑ گڑائیں معافی مانگیں توبہ کریں جو بھی آپ دعائیں کریں گے قبول ہوں گی اور جو لوگ وظائف کے معمول ہے جن کا وہ کوشش کریں تحجت کے وقت جتنے بھی نورانی وظائف پڑھیں انشاءاللہ ان کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا نماز تحجت کے پڑھنے کے بعد بھی استغفار لازمی کریں اس کے ساتھ درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھنے کے بعد عدب و حترام سے اللہ سے روکے دعائیں مانگیں اس کے بعد میرے پیارے بھائیو جب ازان ہو ازان کے بعد نماز جو ہے بات جماعت ادا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ وظائف کو بھول جائیں گے انشاءاللہ تحجت کی نماز پڑھنے سے آپ کو وہ 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 نظارے وہ وہ مقامات وہ وہ ترقیہ ملیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں وہ لوگ جو سالحہ سا وظائف کر رہے ہیں پریشانیوں میں مبتلہ ہیں اسی کی رزق کی بندش ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں کسی کے کوئی معاملات ہیں کسی کے شادی کے معاملات رکی ہوئے ہیں مگر آپ نے یقین کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے یہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا چھوڑنا نہیں ہے پڑھنا اس بات کو ذہن میں تحجت کی نماز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابیان ضرور ملیں گی دعوں میں یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا یہاں پڑھنے میں بولنے میں بتانے میں کو گلتی ہوگی آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ سے معافی مانگوں گا استغفراللہ آپ لوگوں سے معذرت اور معافی چاہوں گا دعوں میں یاد رکھیے گا چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیا کریں اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا پیارے بین بھائیوں انشاءاللہ تحجت کی نماز پڑھنے سے آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے میری بات پہ عمل کیجئے گا